اسلام علیکم ورمزان دوزار اکیس بہت پس مبارک ہو اور آج میں آپ سے کچھ بات شیئر کرنے گا جو کل میرے ساتھ پیش آیا ہر اتوار کی طرح میں ہر سنڈے اسیال کوڑ جاتا ہوں اور اس طرح بھی اس طرح بھی یہ ہوا کہ سنڈے کو میں اسیال کوڑ گیا تھا جو میں پہنچا تقریبا نگال میں ایک کا ٹائم تھا تو واپس میں ہوتا تھا پانچ ساڑھے پانچ یا چھ بے تک ہوتا تھا لیکن اس طرح وہ امی ساتھ تھی ان کا روضہ تھا تو انہیں روضہ کھولتے کھولتے ساتھ بچ گئے ساتھ ہی چھ بچ ہے نا میں نے فیس بک پر اپ ڈیٹ ہوئی کہ جو نا ریزیو صاحب کے جو بیٹے ہیں نا ان کو ارسٹ کیا ہے پنجاب گولڈ میڈ نے اب مجھے یہ تھا کہ شاید یہ معاملات جو نا بڑا نرم ہوگا یہاں کام بانجے گا روٹیں تو اپن رہیں گے اٹلیس یہ تو مجھے کنفرم تھا لیکن ہوا وہ جس کا ڈار تھا میں جناب ساتھ بجے جناب نکلے جیسے جب سیال کورٹ کی انٹرز ہوتی ہے جو نا پل لیک سے ٹھیک نا اب پل لیک کے پاس پہنچے تو وہی روڈ بانج اب روڈ بانج پریشانی آگی کہ یہ کیا ہوگی روڈ بانج ہوگی اس کے بعد ہم دوبارہ گئے گوگ کی ہے وزیر آباد تو سیال کورٹ کو ملانے والا رستہ وہاں پہ رستے میں چھوٹا سا علاقہ ہو گوگ کی اب وہاں پہنچے وہاں بھی وہی سسٹم روڈ ہے ٹوٹلی بانج آگے کنٹینر وہ ٹیکٹر ٹرالی ٹرک بسز جو بھی لگا سکتے وہ لگا کے روڈ بانج کر دیا اب ہم جناب تقریبا یہ ساڑھے آٹھ پر جناب واپس گوہ آگے پھر پلان یہ کیا کہ اب ہم نکلیں گے راز کے سوا ایک بجے سوا ایک ڈیٹھ بجے گریب تاکہ جو نا وہ میں بھی وہ جا چکے ہوں کیوں کہ اتنی زیادہ بیٹھ نہیں سکتا ہے اتجاج پھر ہم نے جناب گھاری نکالی سوا ایک نکلے گاؤں سے پھر وہ آئیں گے شاہ بہاں پھانٹک وہ بھی ویسی کا ویسی باند ہے ٹوٹلی بلوک ٹرالی راجہ بسیں کیونکہ وہ روڈز ہے راجہ بسوں میں وہ بھی لگی ہیں ٹیوٹے بھی لگی ہیں روڈے باند پھر واپس ہم اسی وزیرہ بڑھ روڈ کی طرف گئے گو کی طرف وہ بھی باند اب جناب پریشان ہو گیا کہ ہمارے کہ آنا بڑا ضروری تھا اور بہت ہی مجبوری تھی آنے کے لیے بہت ضروری تھا مجھے آنا واپس اب ہوا یہ کہ ہم نے سوچا کہ کیا کہ واپس اور کوئی ہمارے پاس حالی بھی نہیں تھا واپس گاؤں چلے گئے اب میں جیسے ہی گاؤں میں آٹھوں تو گاڑی کھڑی کی ہے تو میرا ایک دوست ہے اسرد وہ ڈسکے سے گاؤں آیا تھا تو میں گاڑی لوگ کی ہے میں پوچھا گئے یا تو کیسے آیا کہتا بھائی امران میں آتے موٹر ڈسکے موٹر ہوئے تو بعد س دعا میں کہو کی تو سارا بند ہے کہتا بھائی امران سکول دے اپوزیٹ سائد پر نا اپوزیٹ سائد پر محلوں سے نا کلین بننی ہے وہاں دے جاننا ہے پہلے لیفٹ پھر رائٹ ہوگے وہ جان پر ان کا گاڑ ہے نا یہاں چوک ہے جان پر انہوں نے بلاگ گیا وہ گزر جاتا ہے میں کہتا پکی بات ہے کہتا پکی بات ہے میں بھی ادھر سیاں میں نے گاڑی امیرکو نکھون کی ہمیں کوکا کے آجیں جانا ہے اب میں نکھا ساتھ بائی بھی آگی اور کزن حسن ب ساتھ بھی آئے اس نے وانٹو فائن گالا کہتا نہیں ہم آگا گوکی پاس ہی ہے چھلتے ہیں تو دیکھنے صورتحال بھی دیکھ لیں گے وہ جیسے اس نے رستہ بتایا اس کو فالو کیا وہ واقعی جو نا وہ رش جان پر انہوں نے بلاگ کیا تھا گوکی کو وہ ہم گزر گئے اب وہ گزر گئے بائیسہ کو کہا جی آپ واپس چل جائیں تو ہم نکل جائیں گے کہ ہم نے دس کا ٹو موٹر پر جانا ہے اور دس کے کے مجھے چور جو رستے ہیں جو ہیڈن جو چھوٹے چھوٹے گا� ہوں سے ہوگئے وہ مجھے پتا تھا کہتا نہیں ہم موٹر وے تک نہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں اب موٹر وے آئے میں کہا ٹھیک اب جاؤ پانے میں میں انشاءاللہ تھا ڈسکے اتنا ہیڈسکا تھا کیونکہ موٹر وے انہوں نے بند نہیں تھی کیا اب انشاءاللہ تھا ہم موٹر وے پہ گئے تو پانے دس منو وہ مجھ میں دس منو لیتی ہے ڈسکے سام اترے اس کے بعد ڈسکا سیڈی میں گوگل دیکھ رہا تھا گوگل بتا رہا تھا کہ ڈسکا جو بریج جانا وہ ٹوٹلی بلوک ہے ہوا ہوا جس کا ڈر تھا جیسے اس کے پاس بریج کے پاس پہنچ رہے ہیں وہ چوک تھا جہاں پہ وہ بند ہے وہ آگے ٹرال لے اور بسید وغیرہ جو بھی ان کا جو ان کے پاس تھا انہوں نے سارے روڈ بند کی ہوئے اس آج میں ریورس گیر کی گاڑی بیگ کی گاڑی اس کے بعد سیول ہسپیلل کا ڈسکے کا ایک ہی ہے وہاں پہ اس کے ساتھ ہی جو روڈ جاتی ہے سٹیڈیم کے ساتھ جو ڈسکے کا سٹیڈیم چھوٹ سٹیڈیم سے میں لیفٹ ہوا اور لیفٹ کے ساتھ سٹیڈیو آگے آگے نہرہ آگی نہرہ سے پھر میں لیفٹ ہوا آگے بلکل نکر پہ جانے کے جو انڈ تھا وہ تھا جو بریج تھا اس کے اوپر اب بریج اوپر پہلی آجاتی ہے سرویس روڈ سرویس روڈ کو میں نے پکڑا اٹھ سیدھا روانگ بے جناب فالو کیا انڈ تک تقریبا ایک کلومیٹر کے بعد وہ کٹ لیا تو نکل گئے اب نکل گئے اب نکل گئے اب ساتھ ہی بائی ساتھ کی بائی ان کے بعد کی دور میں کہا جی میں ڈسکہ کراس کر گئی ہوں اور اب جو میرا کا ٹارگٹ ہے نندیپور کا نندیپور میں نے گوگر سے دیکھا تھا کہ وہاں پہ ٹرافک جیم نہیں ہے تو وہی گواہ جیسے میں نے دیکھا کہ نندیپور ٹوپلا ہے وہ میرا بیسی عزمت ہے وہ جو انا کراس کیا اس کے بعد جو انا آگے ہم جا رہے آگے آگے آجاتا ہے سیالکورٹ بائی پاس جہاں سے گوزاند کی مین انٹرس ہوتی ہے وہ بھی بلاغ بلاغ ہونے گا مجھے پتا ہے کہ جو میری وائیس ہے وائیس ہے نا وہ ہے پوائنٹیڈ ہے یہاں پہ اروب میں اروب کے اندر میں نے گاؤں کے اندر لے گیا اب وہ گاؤں اس ٹرم تین سواتین کا ٹائم تھا اور اتنا خوفناک وہ شوک آ رہا تھا اتنا بوڑے میں تو ایک دور دار گیا کہ اتنا خوفناک یہ علاقہ ہے دن میں کافی وہاں چائل پہل ہوتی ہے بہت رش ہوتے دن میں لیکن ہے جانا تو تھا اور میں جناب وہاں گاؤں کے اندر انٹر ہو گاؤں کے پیچھے وہ رستہ جاتا ہے نہر کو نہر چھوٹی نہر وہاں پہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی نہر لہی آلی نہر ہے اس کو پکڑا آگے گارڈن او فیس تری تھا اس کو کراس کیا اس کے بعد پھاٹک آیا پھاٹک کو کراس کیا ساتھی میرے جی ٹی روڈ آئی اور جی ٹی روڈ آئی تو میں سخون کا سانس لیا پھر جا کے میں تفریباً چار بجے تین پچپن تین پنتالس کے دن میں گارڈ میں پہنچا ہے اور یہ تھی میری سٹوڑی کل راز کی اور اس کے بعد میں سویاں اور اٹھا ہوں آج بارہ بجے اور بارہ بجے اٹھا ہے ابھی شاور بھی لیا اور فریش پرش ہوں تو دیکھا ہے جنہوں نے سیالکورٹ سے گجران آیا گجران آلا سے سیالکورٹ جانا وہ یہ دو جو پوائنٹ ہیں وہ دیکھ لیں ایک ڈسک کے نیٹ سے جو اسٹیڈیوم کی طرح چلے جائے دوسرا موٹر بھی یوز کریں ڈسکے ٹو سیالکورٹ یا سیالکورٹ ٹو گجران آہ ڈسکا وہ یوز کریں اس کے بعد اگو کی وہی جو کٹ ہے نا گورنمنٹر سکول ہے آپ اسی سائٹ پہ وہ کٹتا تھا اس کو فالر کریں وہاں سے جو ہے نا لوگ کہتے تو کچھ نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے لیکن وہ بہت برا رہا ہے میری ڈواز یہ یہ کہ آپ گروہ میں رہے جو صورتح الکال سے لے کے اب تک ہو چکی ہے سننے میں آگے بیس پچیس پولیس والے زخمی ہوئے ہیں اور بیس پچیس لوگ جو ہیں وہ ترحیل بیک کے جو زخمی ہوئے ہیں تو یہ جو امپیکٹ پا رہا ہے دنیا میں بہت برا پا رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اپنے معاملات کو خود حل کرنا چاہیے باہر ایسی ہم کسی کو کہیں یہ وہ جب اپنی گھر میں آگ لگی ہے تو باہر نے تو ٹیلی لگانی ہے معاملات کو سارٹ اوٹ کرنا چاہیے بیٹھ کے کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ بجاری اور حکومت کے اور جو پارٹی کے معاملات میں عوام ساری پیس رہی ہیں وہاں مریض بھی ہیں یار پلیو کریں مریض بھی تھے وہ بھی بڑے پریشان تھے کچھ لوگ ایسے تھے جب میں آٹھ سوارٹ وہاں پہ کھڑا تھا نا گوکی ایل سائیڈ پہ وہ بندہ کہا تھا کہ یار میں نے لہور جانا ہے میں تو کہا تھا کہ پائی جانا تو سیدھے قدی بھی نہیں پہنچ رہا تھے لہو کیونکہ تو سیدھے گوکی کراس کرنا کہتے ہیں دس پندرہ سیاب پہ جے تو وہ بتا رہا تھا میں کس طرح پہ ہمچنگا میں یہ حال ہے کہ کیونکہ پردیسی آئے ہوئے تھے ایک دم یہ ہوئی ہے سٹرائک ہوئی ہے تو ہر بندہ جانا وہ پریشان ہو گیا تو میری یا سب سے روکیسٹ ہے کہ گورنمنٹ سے روکیسٹ ہے ٹی پیل والوں سے روکیسٹ ہے کہ معاملات کو بیٹ کے حال کرنے چاہیے نقصان ہو اپنا ہی نقصان ہوتا ہے یار اگر آپ سرکاری عملات کو یا سرکاری گاریوں کو نقصان پہنچاؤں تو کو مند ہے کہ آپ کو فری میٹ دینی ہے انہوں نے آپ کے میرے آپ کے پیسے سے جو ن نکال کے دینی ہے فری میں وہ کچھ ہی نہیں دے گی تو بہتر ہی ہے مانوز بیٹ کے حل کریں تو اللہ پاک پاکستان کا حامی اور ناصر میرے دعا یہ معاملات جو ہیں وہ جل سے جل حل ہو جائیں اور حکومت کو اور اس کے علاوہ جو بھی ٹی پیل کے لوگ ان کو بیٹ کے اس پر کرنے جائے کہ بچاری عوام کیوں پسا رہے ہیں آپ پسی ہوئی ہے بچاری عوام آگے تو وہ کی ڈوٹی نہیں ملتی لوگوں کو تو اس کاموں میں وہ فس ہی ہے عوام تو بیٹ کے معاملات حل کرنے چاہیے باقی جان اگر بات ہے کہ نبی پک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غصتہی جو بندہ ان کی شان میں غصتہی کرے گا وہ واجب قتل ہے اس میں ہم ہمارا کیدہ ہے کہ ہمارے جو نبی پک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس نے ان کو ان کے اوپر کسی نے بھی کسی کہا کوئی تو ماضیہ کسی کریں ان کی کوئی بات میزی کی تو سزا کا وہ حقدار ہے باقی معاملات جو نا وہ حکومت کے وقت کو چاہیے حل کریں تو ابھی تک تو آرمی یا رینجر تو نہیں آئی لیکن معاملات حل کرنے چاہیے دعومی یا رکھے گا اللہ حافظ